نمسکار میں ہوں اس دو شاند سنہا ہندوستان میں کرونا اور کرونا میٹر کی بات ہوتے ہی جماعت اور جماعت کے مولانا سعاد کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے دیش میں کرونا ویس فورٹ کرانے والے سعاد ایک مہینے سے فرار ہے لیکن پولیس اور کرائم برانچ نے سعاد کے سامراجی کی پوری کنڈلی تیار کر لی ہے انڈیا ٹی وی کے پاس سعاد کا کمپلیٹ ڈوزیر ہے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس ڈوزیر میں مولانا سعاد کے بینک اکاؤنٹس کی پوری ڈیٹیل ہے ڈوزیر کے مطابق مولانا سعاد نے ویدیشی فنڈنگ سے دو ہزار کروڑ روپے کی پراپٹی بنائی ہے پھر سے سنیے سوتر بتا رہے ہیں کہ جو ویدیشوں سے فنڈنگ آئی اس سے مولانا سعاد نے دو ہزار کروڑ روپے کی سمپتی بنائی ہے خاتوں کا پورا جمعہ اس کے تین بیٹوں کے پاس ہے جو ویدیشی فنڈنگ کا پورا حساب رکھتے ہیں ڈوزیر کے مطابق سعاد کا بھانجا اویس بھی ویدیشی فنڈنگ والے اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے سوتروں کے مطابق اس ڈوزیر میں سعاد کی ڈیلی روٹین سے لے کر اس کے دو سب سے خاص لوگوں کے نام بھی ہیں جو مرکز میں ہونے والے ہر اپ ڈیٹ کو سیدھے سعاد کو رپورٹ کرتے ہیں مولانا سعاد کے پورے سامراج جی کو بیٹے سمالتے ہیں سعاد کے تین بیٹے ہیں سب سے بڑے بیٹے کا نام محمد یوسف ہے دوسرے بیٹے کا نام محمد سعید ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد الیاس ہے یہ سعاد کے تین بیٹے ہیں جو سارا کامکاز دیکھتے ہیں ڈوزیر میں ویدیشی فنڈنگ سے بنائے گئے دو ہزار کروڑ کے سامراج جی کی بھی پوری ڈیٹیل ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا سیکرٹ کورڈ کس کے پاس ہے جماعت کے اکاؤنٹس کی ذمہ داری سعاد کے بیٹوں کے پاس ہے تین بیٹوں یوسف، سعید اور الیاس کھاتے کو آپریٹ کرتے ہیں مولانا سعاد کے بھانجے اویس کا بھی فنڈنگ میں اہم رول ہے ویدیشی فنڈنگ سے سعاد نے دو ہزار کروڑ کی سمپتی بنائی ہے یہ جب بات آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار کروڑ کی سمپتی تو میرے مند میں ایک سوال ہے جو مولانا سعاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیوز نہیں دیکھتے ٹی وی نہیں دیکھتے موبائل نہیں رکھتے کل میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا کہ مولانا سعاد سے ذرا بات کرائیے پتہ تو چلے کہاں ہیں انہوں نے وکیل کا نمبر دے دیا وکیل سے بات کی تو انہوں نے بتایا مولانا سعاد کسی سے بات نہیں کرتے کسی میڈیا والے سے بات نہیں کرتے کسی کے سامنے نہیں آتے جب کسی کے سامنے نہیں آتے دین دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تو دو ہزار کروڑ کی سمپتی بنا رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے یہ سوتر جو بتا رہے ہیں اگر یہ جانکاری جو ڈوزیر میں ہیں اس کو لے کر کئی سوال آپ کے مند میں بھی ہوں گے مولانا سادھ کا انٹرنیشنل نیٹورک بڑا ہی رہسمائی ہے مرکز میں ویدیش سے کروڑوں کی فنڈنگ ہونے کا روپ ہے جہاں سے مرکز کے اکاؤنٹ میں فنڈنگ ہوتی ہے ان اکاؤنٹ کی ڈیٹیل سادھ کے تین بیٹوں کے پاس ہیں سادھ کے بھانجے اویس کا بھی اس میں بہت اہم کردار بتایا جا رہا ہے یعنی تین بیٹے اور ایک بھانجہ مل کر یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو چلا رہے ہیں مرکز کو کن دیشوں سے فنڈنگ ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں شرنکہ سے پیسہ آیا یو اے ای سعودی عرب اس میں شامل ہیں نیپال ہے ساؤت ایفریقہ انگلنڈ تنزانیا ملیشیا تھائیلنڈ کتر ان تمام دیشوں سے مولانا سادھ کے اس مرکز کو پیسہ آیا پولیس کے پاس مولانا سادھ کی ڈیلی روٹین کی ایک ایک منٹ منٹ کی جانکاری بھی ہے ساتھ ہر روز صبح آٹھ بجے نیزام الدین مرکز پہنچتا تھا اگلے چھ گھنٹ یعنی آٹھ سے لے کر دو پہر دو بجے تک وہ مرکز میں رہتے اس کے بعد وہ دو پہر دو سے دھائی بجے تک گھر واپس چلے جاتے شام چار بجے دوبارہ مرکز پہنچتے اور رات دس بجے تک مرکز میں ہی رہتے یعنی صبح سے لے کر رات تک زیادہ تر وقت مرکز میں ہی بیٹھ رہا تھا مرکز میں سادھ کے دو سب سے بھروسے میں ملازم ہیں جو مولانا سادھ کے آنکھ کانناک کہے جاتے ہیں مطلب سب سے وشوس نہیں ہے پہلا سیوگی ہے حاجی محمد یونس یونس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دلی کے مصطفہ بات کرنے والا ہے یہ مرکز کا کیئر ٹیکر ہے مرکز کی سیکیورٹی ٹرانسپورٹیشن کا ذمہ یونس کے پاس ہے مرکز میں آنے والے لوگوں پر یہ نظر بھی رکھتا ہے اور مرکز کے سٹاف پر نظر رکھتا ہے سیدھے مولانا سادھ کو رپورٹ کرتا ہے یعنی جیسے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے ویسے ہی یہ یوسف مولانا سادھ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایک طریقے سے کہیے ساری جانکاری وہاں سپلائی کرتا ہے دیتا ہے مولانا سادھ کا دوسرا سب سے بھروسے مند ملازم کون ہے اس کا نام ہے مولانا مفتی شہزاد زاکر نگر کا یہ رہنے والا بتایا جاتا ہے شہزاد مرکز پر ایکشن کی بات کورنٹین میں کرائم برانچ نے شہزاد پر ایف آئی آر بھی کی ہے پرشاسنی کمیٹی کے سدسیوں پر وہ نظر رکھتا ہے سی دے مولانا سادھ کو ریپورٹ کرتا ہے یعنی اگر آپ اس جانکاری کو ڈی کوڈ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مرکز میں اگر پتہ بھی ہلتا ہے تو وہاں مولانا سادھ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے کس کے سمپرک میں آرہا ہے ابے پراشر کے پاس شلتے ہیں ہمارے سیہوگی ابے پراشر جنہوں نے یہ ساری جانکاری نکالی ہے ابے ذرا اس کو سمجھائیے یہ جو دو ہزار کروڑ کی سمپتی بنائی گئی جس آدمی کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں نیوز نہیں دیکھنا ٹی بی نہیں دیکھنا موبائل نہیں رکھنا اور کسی سے بات نہیں کرنا وہ دو ہزار کروڑ کی سمپتی کیوں بنا رہا اور کیسے بنا رہا اور چل کیا رہا تھا دیکھیں بڑا سوال یہی ہے اور میں نے اس کے کئی رشتداروں سے بہت زیادہ بات کرنے کوشش کی لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اور جس طریقے سے لگاتار اس کے پریوار کے لوگوں کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ مولانا اپنے پی آروں کے تھروں یا اپنے وکیل کے تھروں بات کرتا ہے لیکن جو سوت رہ سوشانت وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی اس مرکز میں جو ودیشی فنڈنگ ہوتی ہے اس فنڈنگ کا استعمال کیا ہے دو ہزار کروڑ روپے کی پروپرٹی بنانے میں ناکیول ڈلی کے جاکر نگر میں بہت آلشان بڑے اس کے مکان ہیں اس کے رشتداروں کے مکان ہیں اس کے فارم ہاؤس ہیں یو پی میں ناکیول شاملی کے پاس بلکہ اور بھی کئی جگہ اس کے فارم ہاؤں سے جو کی اس فنڈنگ سے بنائے گئے ہیں ایسا ہمارے سوتر بتا رہے ہیں سوشانت کرائیم برانچ نے جو دلی پولیس کے پاس جو اس کا ایک پورا اتحاس درج ہے مولانا سعید کا وہ بہت چوکانے والا ہے اس کے اندر صاف طور پر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اپنی ایک الگ ہی دنیا یہ مولانا چلایا کرتا تھا اس کا جو ڈوزیاں اس میں بنایا گیا ہے اس میں صاف طور پر ناکیول اس کی دنچریا لکھی ہے بلکہ جو جتنے بھی جماعت یا پھر مرکز سے جڑے جو بینک کھاتے ہیں وہ مولانا سعید کے بیٹے دیکھا کرتے تھے ان کی جانکاری صرف انہیں تھی اس کے علاوہ کسی کو جانکاری نہیں تھی جس میں سب سے اہم رول جس سے ہم بات کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں محمد یوسف جو ان کا بیٹا ہے اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ مرکز میں جو بھی وہاں پر کام ہوگا جو بھی وہاں پر دیکھ رہے ایک ہوگی جو بھی وہاں پر خاص طور پر محمد یوسف کے پاس ہوتا تھا محمد سعید جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ کوئی بھی گڑ بڑی کھاتوں میں نہ ہو کہ کوئی بھی اگر ٹرانزیکشن ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کی جانکاری وہ سیدھا مولانا سعید کو دیا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی جو ایک محمد الیاس ان کا تیسرا جو ایک بیٹا ہے اس کے پاس بھی بینک کھاتوں اور خاص طور پر ودیشی جو فنڈنگ تھی اس کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کا ایک بھانجہ ہے اویس اس کی خاص طور پر ذمہ داری تھی کہ وہ ودیش سے آنے والے جو بھی جماتی ہیں ان کے بارے میں ایک ایک جانکاری مولانا سعید کو دے کتنی ٹرانزیکشن ہونی ہے کتنی فورن سے اس نے فنڈنگ کی گئی ہے وہ جانکاری وہ اکیلا جا کر دیا کرتا تھا مولانا سعید کو جس میں مولانا سعید نے صرف اپنے بھانجے کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ودیشی ناغریکوں کی ایک ایک جانکاری وہ دے گا کون کب آ یہاں پر پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ نے بتایا جو جانکاری ملی ہے دو سب سے خاص لوگ ہیں مولانا سعید کے جس وقت جب سے اگر ہم بات کریں تو پچھلے قریب دو ہزار چودہ سے سب سے زیادہ بھروسے مند یہ دو لوگ ہیں دو ملازم ہیں مولانا سعید کے جن پر فیلہال کرائم برانچ کی نظر ہے کیونکہ انہی لوگوں کو ایک ایک بات پتا ہے مولانا سعید کے بارے میں ٹرانزیکشن کے بارے میں گڑبڑی کے بارے میں دو ہزار کی پروپرٹی کے بارے میں اور یہ پوری طریقے سے ایک اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی یونٹ مولانا سعید چلا رہا تھا جس میں پہلا نام جو ہے حاجی محمد یونوس یہ جو ہے مصطف آباد کرنے والا ہے اور جو مرکز ہے وہاں پر کس کی انٹری ہوگی کس کا ایکزٹ ہوگا کب کون مہا پر آ رہا ہے اس کی ایک ایک جانکاری ابھی ایک چیز بتائیے یہ جو دو ہزار کروڑ روپے کا ایمپائر بنایا آپ کے سوتر کیا بتا رہے ہیں یہ جو فنڈنگ آئی جو پیسہ آیا یہ ساری لیجٹیمنٹ ہے سب کی پختہ جانکاری انکم ٹیکس کے پاس سرکار کے پاس ہے یا ابھی اس کو تلاشا جا رہا ہے اور اس کو لے کر سوال ہے دیکھیں بہت زیادہ پختہ جانکاری جو ہے ناکیول کرائیم برانچ ای ڈی اور اب انکم ٹیکس بھی ان کے رڈار پر آ گیا ہے کیونکہ جو بینک ایکاؤنٹ ہیں قریب تیرہ ایسے بینک کھاتے ہیں سوشانت جس پر پینی نظر بنی ہوئی ہے جس میں ٹرانزیکشن کو لے کر گڑھ بڑی کا شک ناکیول کرائیم برانچ بلکہ کرائیم برانچ سے جو جانکاری ملی اس کے بینک کھاتوں کی قریب تیرہ ایسے بینک کھاتے ہیں جس میں لگاتا ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور ان ٹرانزیکشن کا استعمال جو ہے وہ مولانا ساتھ کے پریوار کے لوگوں نے کیا ہے بہت بڑے لیول پر جو ایماؤنٹ ہے بہت بڑا جو ایماؤنٹ ہے وہ لگاتا نکالا جاتا رہا ہے بار بار اس میں فنڈنگ ہوتی رہی ہے جی ابے یہ جو ہمارے سوتریں بھی بتا رہے ہیں کہ دو ہزار کروڑ روپے کی پروپرٹی اس ویدیشی فنڈنگ سے اپنے پرٹر ساکر بنائے گی ہے اور مولانا ساتھ کو بہت جلد راحت مل جائے اس کی امید کمی ہے بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے پاس لوٹوں گا تو مولانا ساتھ کو راحت ملے گی نہیں ملے گی یہ تو وقت ہے کرے گا